اس گوفہ کے پاس پہنچ گئے ہیں جہاں پر پانڈو ندی کے کنارے نکل گئے تھے جیہاں دوستو یہی وہ رستہ ہے ہیلو دوستو میں ہوں پردیب گوئیت اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ویلے تو دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے لاکشہ گرہ کے اوپر جیہاں دوستو اگر ماں بھارت پڑی ہے تو اس کے اندر آپ کو پتا ہوگا لاکشہ گرہ کیا تھا لیکن اگر نہیں پتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے دوستو کیونکہ میں ویڈیو کے دوران پورا آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے لاکشہ گرہ بنایا گیا تھا اور کیوں بنایا گیا تھا تو اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو فیلال میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لاکشہ گرہ کا سڑی انتر رچا گیا تھا جہاں دوستو اسی جگہ پر وہ لاکشہ گرہ بنایا گیا تھا اور دوستو اگر یہ امارت کی بات کریں یہ بعد میں بنائی گئی ہے یہ اس سمیہ کی امارت نہیں ہے اسے لاکھا منڈب بولتے ہیں لیکن دوستو یہ پہلے کا نہیں ہے اسے بعد میں بنایا گیا ہے لیکن اب جو مین بات ہے نا دوستو وہ یہ ہے کہ پانڈووں نے پانچ گاؤں مانگے تھے سونیپت آج میں ورطمان میں جو ان کے نام ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں سونیپت پانیپت تلپت باغپت اور وروپت جو وروپت ہے اس کو برناوہ بولتے ہیں جو اس کا فیلال کا نام ہے اور برناوہ ہی وہ شہر ہے یا وہ کشبہ ہے جسے مہ بھارت کے سمیہ میں وارناوت بولا جاتا تھا جیہاں دوستو اسے وارناوت بولا جاتا تھا اور یہی پر وہ لکشہ گرگا پورا سڑھی انترہ چاہ گیا تھا اور یہاں سے وہ گوفہ نکلتی تھی جہاں سے پانڈو بچ کر بھاگ نکلے تھے اور پاس میں ہی ہنڈنی ندی ہے جہاں پر وہ گوفہ باہر نکلتی ہے مطلب جو اس کا ایکزٹ ہے وہ وہیں پہلے میں وہاں پر بھی آپ کو لے کر جاؤں گا تو اس طریقے سے دوستو یہاں سے وہ بچ کر سیدھے ندی کے کنارے گئے اور وہاں سے ناو میں بیٹھ کر وہ نکل گئے تھے تو آگے کی سٹوری جانتے ہیں تو دوستو ابھی ہمارے شاد ہے محمد شاد جہاں دوستو یہاں پر بھی ایک بھائی ہے محمد شاد جو ہماری ویڈیو کو دیکھتا ہے تو محمد شاد یہیں سے ہے برناوہ شے ہی جاتے جاتے سبی کو ہائے کر دو تو دوستو جہاں سے پانڈاؤ لاکس چگر ایسے بچ کر بھاگ نکلے تھے وہ جو گوفہ ہے اس کا جو دوار ہے یہیں پر ہے لیکن اس کا جو ایکزٹ ہے وہ ابھی دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ ہنڈنی ندی سے کے پاس سے نکلا تھا لیکن وہاں سے ابھی بہت ٹائم ہو گیا تو وہ بند ہے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اپنے کو نشان تک نہیں ملے گا تو لیکن میں وہ دکھا دوں گا یہاں سے ندی کتنی دور ہے وہ ضرور میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے وہ گوفہ کا دوار ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے وہ نکلے تھے اور محمد شاد ہمیں وہاں پر لے کر جائے گا کیونکہ یہ یہیں سے ہے تو اس کی ذمہ واری بنتی ہے کہ یہ ہمیں وہاں پر لے کر جائے تو چلیے دوستو تو دوستو ابھی ہم وہاں پر اس پوائنٹ پر کھڑے ہیں جہاں سے آپ کو یہ پورا پورا لکشہ گرہ سمجھ میں آئے گا یہ جو رستہ یہ گاؤں کی طرف سے آتا ہے لیکن یہاں پر بیچ میں گرکل آئے گا جہاں پر کافی ویدیارتی پڑھتے ہیں کافی اچھا گرکل ہے اور اس کے بعد میں جاتا ہے یہ رستہ یہ لکشہ گرہ کی طرف جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک گو سالہ اور ایک مندر آتا ہے اور پھر لاسٹ میں بزتا ہے یہ رستہ یہ رستہ جاتا ہے گوفہ کی طرح جہاں دوستو جہاں سے وہ بچ کر نکل لیتے تو دوستو یہاں پر بندر بھی ہے اگر آپ یہاں پر آ رہے ہیں تو کچھ کھانے کا ضرور لے کے آئیے گا کیونکہ میں بھول گیا ہوں دوستو میرے کو نہیں پتا تھا یہاں پر بندر ہے تو آپ یہ گلتی مطلب کریے گا دوستو تو یہاں پر آپ کچھ کھانے کے لیے ضرور لے کے آئیے گا بہت سارے بندر ہیں یہاں پر ابھی ہم اس گوفہ کے پاس پہنچ گئے ہیں جہاں پر بندر ندی کے کنارے نکل گئے تھے یہاں دوستو یہی وہ رستہ ہے یہی سے وہ ہوکر نکلے تھے تو چلیے تھوڑا دکھا دیتا ہوں ہمکو آئیے اندر چلتے ہیں تو دوستو ابھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ وہ والا حصہ ہے جو گوفہ کا حصہ جو لاکشہ گرہ کے اوپر کی طرف سے آتا ہے جہاں دوستو میں نے آپ کو دکھایا تھا اوپر لاکشہ گرہ کے اوپر کہیں بھی نشان نہیں ہے کہاں سے گوفہ نکلتی ہے جہاں دوستو کیونکہ وہاں سے پورے طریقے سے رستہ بند ہو چکا ہے لیکن یہ والا جو رستہ ہے یہ وہیں سے آتا ہے اور جو میں نے آپ کو جو پہلے والا رستہ دکھایا ہے وہ بلکل اس کے سامنے ہی ہے جہاں دوستو اور اس رستے میں کیا دوستو یہ تو آ رہا ہے اوپر سے وہ حصہ جا رہا ہے نادی کی طرف اور یہ گوفہ ہمیں کیوں دیکھنے کو مل گئی اس کے پیچھے ریجن پتا ہے کیا دوستو یہ ٹیلہ ہے اور اس ٹیلے کے پاس سے اوپر سے مٹی کھسکنے کے وجہ سے یہ جو رستہ ہے یہ دیکھنے لگ گیا ہے جہاں دوستو کیونکہ بیچ میں سے کچھ حصہ کیسکنے کے وجہ سے یہ گوفہ کا جو حصہ ہے یہ دیکھنے لگیا ہے تو زیادہ اندر تو نہیں جا پائیں گے کیونکہ یہاں پر یہ کچھی گوفہ ہے کوئی پتھروں سے تو بنائی نہیں گئی ہے تو کب گر جائے کب کیا بجائے تو اس کے اندر تو نہیں ہم جائیں گے تو ہم یہی سے بس اس کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سات موڑ ہے اور سات موڑ کے بعد یہ بند ہو جاتی ہے اور ابھی ہم اس رستے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر یہ گوفہ نکلتی تھی جہاں پر پانڈو سیدھے ناؤں میں بیٹھ کر نکل گئے تھے چلیے اس نادی کی طرف نکلتے ہیں تو دوستو ابھی ہم چلتے چلتے پہنچ چکے ہیں اس نادی کے پاس جہاں پر پانڈو ناؤں میں بیٹھ کر نکل گئے تھے اپنی ماتا کے ساتھ جہاں دوستو یہی وہ نادی ہے ہیڈین نادی تو ابھی جو مین پوائنٹ ہے نا دوستو وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے کہ میں نے بولا تھا کی ویڈیو کے چلتے چلتے میں آپ کو جانکاری دوں گا کی کس طریقے سے لاکشہ گرہ بنایا تھا کیوں بنایا تھا اگر جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو دوستو لاکشہ گرہ کورو نے بنایا تھا کیونکہ دوستو جب سہمتی کے انسار جب دونوں میں سہمتی ہو گئی تھی تو پانڈو نے اس ٹائم پہ پانچ گاؤں مانگے تھے اور یہ گاؤں لے کر وہ سنتوشت ہو گئے تھے اور اچھا اپنا راجے بنا کر رہنے بھی لگے تھے تو ابھی جو مین بات ہے کیا ہے دوستو ایسا ہونے کے باوجود بھی دریو دن کو لگا کی ابھی بھی پانڈو میرے لیے خطرہ ہیں تو آگے بھی دکتیں آ سکتی ہے کیونکہ انہوں نے بولا تھا کی میں ایک سوئی کی نوک بھی ان کو نہیں دوں گا تو جب جو انسان سوئی کی نوک نہیں دینا چاہتا تھا وہاں پر انہیں پانچ گاؤں مل گئے ہیں تو وہ تو پہلے سے بہت زیادہ کرو دیت تھا تو پھر اس سمیں پہ کیا ہوا دوستو انہوں نے ایک پلان بنایا کی ہم ایک لاکھ کا گھر بنائیں گے کیونکہ لاکھ بہت جلدی آگ پکڑ لیتا تو لاکھ کا ایک گھر بنائیں گے ایک محل بنائیں گے جہاں پر ہم ان پانڈو کو ٹھہرائیں گے اور پھر رات کے سمیں جب وہ سو رہے ہوں گے تو ہم اس میں آگ لگا دیں گے تو اسی طریقے سے یہ جو پلاننگ ہے یہ جو یوزنا انہوں نے بنائی تھی یہ پہنچ گئی ویدر جی کے پاس تو ویدر جی نے ایک پلان بنایا کی جو یہ پلان چل رہا ہے اس کے بیچ میں میں بھی ایک یوزنا بنا دیتا ہوں جس سے پانڈو بچ کر نکل سکیں تو انہوں نے ساتھ کی چاہت یہیں سے یہیں سے وہ خدائی سرو کروا دی جہاں اس نادی کے پاس سے ہی جو سیدھی لاکھشہ گرہ کی طرف جاتی تھی تو انہوں نے نیچے نیچے ایک سرنگ بنوائی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی تو اس سرنگ سے ہی وہ بچ کر باہر نکلے تھے اور جب کورموں کو وہاں پر پانچے جو چھے سو ملے تھے وہ شاو ان پہرے داروں کے یا پھر ان شیوہ داروں کے تھے جو ان کے ساتھ میں وہاں پر موجود تھے اور وہ چوب چاپ سے بچ کر یہاں پر ناو میں بیٹھ کر نکل گئے تھے تو یہ اس کے پیچھے کی کہانی ہے دوستو تو کیسا لگے یہ ویڈیو اور کیسی لگی اس میں دی گئی جانکاری آگے بھی ایسی ویڈیو لاتا رہوں گا دیکھتے لیے پیس بھیلے